پیارے ساتھیوں آپ سبھی کا ویلکم ہے آپ سبھی کے چینل ایلٹو بھائیہ پر دیکھیں گے کل جو ہے ہم نے فوقانیا اگزام دوہزار تائیس کے لیے اردو کا ویڈیوز پارٹ ون ڈالا تھا جس میں بی بی آئی اوبزیکٹیب اور اسی میں ہم نے سبجیکٹیب کو بھی کور کیا تھا اگر آپ نے اس ویڈیوز کو نہیں دیکھا ہے تو آپ کو ڈسکرپسن میں اس کا پارٹ ون کا لنک ملے گا اس کو دیکھ کر جا کر جلدی سے جلدی تیاری کریں کیونکہ اب آپ کے اگزام کو بہت کم وقت رہ گیا یعنی کہ صرف اور صرف دو مہینہ وقت رہ گیا ہے اسی میں آپ کو اگر آگے نمبر اچھا لانا ہے بہتر سے بہتر ریزلٹ کو لانا ہے تو اس سے آپ تیاری کریں انشاءاللہ ضرور بہتر ریزلٹ آئے گا تو چلیے ساتھیوں ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں جس میں اردو کے بی بی آئی اوبزیکٹیب پارٹو کو لے کر آئے اسی سے ہی آئیں گے کوشنز چاہے جو بھی ہو جائے کیونکہ مدرسہ بورٹ تو کوئی اپنے گھر سے کوشن اٹھا کے لائے گا نہیں تو چلیے اس اردو کی ویڈیو لیکچر ٹو کو ہم شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کیسا اوبجیکٹیب ہے کس ٹائپ سے کوشن ہے تو چلیں گے ساتھیوں ویڈیو کو ہم شروع کریں گے اس سے پہلے آپ سے ایک چھوڑا سا گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر پہلی بار ویزٹ کیے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور پیارے ساتھیوں لائک ضرور کیجئے گا ویڈیو کو آپ کا ایک لائک مجھے اگلی ویڈیو بنانے میں کافی موٹیویٹ کرتی ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دیکھیں گے ساتھیوں آج کا جو سب سے پہلا سوال ہے یہاں پر ڈائریکٹلی دیکھیں گے سوال سوال کہہ رہا ہے کہ فحمیدہ اور منجلی بیٹی حمیدہ کی گفتگو کس صرف سے تعلق رکھتا ہے یعنی کہ ایک گفتگو ہے فحمیدہ ہے اور منجلی بیٹی حمیدہ ہے تو ان کے بارے میں جو گفتگو کی گئی ہے وہ کس صرف سے تو وہ صرف ناویل ہے یعنی کہ فحمیدہ اور منجلی بیٹی حمیدہ صرف ناویل سے تعلق رکھتا ہے چلیں گے اگلی کوشن کی جانب ہم بڑھتے ہیں کہہ رہا کہ سوہیل آزیم آبادی کے بچپن کا نام کیا تھا یعنی ایک سوہیل آزیم آبادی ایک بہت بڑے مصنفکار ہیں رائٹر ہیں لیکھک ہیں ان کے بچپن کا نام کیا تھا تو سید مجیب الرحمان نام تھا ان کا چلیں گے اگلی کوشن کی جانب ہے یہاں پر ڈائریکٹلی کہہ رہا کہ سوہیل آزیم آبادی کے افسانوں کے پہلے مجموعہ کا نام کیا تھا اور وہ کس سال شایع ہوا یعنی کہ سوہیل آزیم آبادی کا ایک پہلا افسانہ مجموعہ ہے وہ کون سا ہے اس کا نام کیا تھا اور وہ کس سال شایع ہوا شایع کا مطلب ہوتا ہے چھپنا پرکاشت ہونا تو سوہیل آزیم آبادی کا پہلا جو افسانوی مجموعہ ہے اس کا نام ہے علاؤ یہ جو ہے سن 1940 اسوی میں شایع ہوا تھا چلیں گے اگلی کوشن کی جانب بڑھتے ہیں ساتھیوں کہہ رہا ہے کہ سوہیل آزیم آبادی کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی تھی دیکھیں گے اسی میں ہم سبھی چیز کو کروار کر رہے ہیں ابتدائی کا مطلب ہوتا ہے شروع یعنی کہ بیسک ان کی جو پڑھائی تھی وہ کہاں سے شروع ہوئی تھی اسٹارٹ ہوئی تھی تو ان کے نانیحال سے ایک مدرسہ میں شمشل ہدا نام کا مدرسہ تھا وہی سے شروع ہوا تھا یہ سبھی آپ کو اوبجیکٹیب میں بھی پوچھا جائے گا اور سبجیکٹیب میں بھی پوچھا جائے گا چلیں گے آگے کہہ رہا ہے کہ سوہیل آزیم آبادی کے افسانہ میں بھاوی جان کا نام کیا ہے یعنی سوہیل آزیم آبادی کا جو افسانہ ہے بھاوی جان اس میں بھاوی جان کا نام کیا ہے تو سوہیل آزیم آبادی کے افسانوے میں اگر آپ پڑھیں گے تو بھاوی جان کا نام جو ہے وہ رقیہ ہے ساتھی آپ ویڈیو کو پلیز لائک ضرور کر دیں آپ کا ایک لائک مجھے اگلی ویڈیو بنانے میں کافی موٹیویٹ کرتی ہے تو پلیز آپ ایک لائک ضرور کر دیں آپ کے ایک لائک سے کچھ نہیں جاتا ہے لیکن ہمارے لئے بہت کافی کیا کہتے ہیں ہیلفل ہوتی ہے چلیں گے سوال آگے بڑھتے ہیں کہہ رہا ہے کہ رقیہ بھاوی کے جس دیور کا کردار کہانی میں پیش کیا گیا ہے اس کا نام کیا تھا یعنی کہ ایک بھاوی جان کہانی ہے اسی میں جو ہے ایک رقیہ بھاوی کے دیور تھے ان کا کچھ کردار یعنی کہ ان کا کارنامہ کچھ پیش کیا گیا ہے ان کا کیا نام تھا تو اس کا جو نام تھا پیارے ساتھیوں ان کا نام اختر تھا چلیں گے آگے ساتھیوں یہی سب سوال آئیں گے آپ کے اوبجیکٹیم میں آپ گھبرائے نہیں رقیہ بھاوی کے شوہر کو بار بار جیل کیوں جانا پڑتا تھا یعنی کہ رقیہ بھاوی کے جو کیا کہتے ہیں شوہر تھے ان کو یعنی کہ ان کے جو ہس بینڈ تھے وہ بار بار جیل جایا کرتے تھے ان کو جو سیاست کا شوق تھا یعنی کہ نیتا گری میں ان کو بہت کافی دلچسپی تھی جس کے وجہ سے اس کو بار بار جیل جانا پڑتا تھا اب چلیں گے ساتھیوں اگلی کوششن کی جانب سوال کہہ رہا ہے کہ رقیہ بھاوی کس لڑکی کی تعلیم کا خرچ خود برداشت کرتی تھی اور کیوں یعنی کہ رقیہ بھاوی جو ایک لڑکی تھی اس کے یہاں اس کی تعلیم یعنی کہ شکچہ ان کو جو پڑھائی کرواتی تھی تو ان کا خرچ وہ خود اٹھاتی تھی وہی خرچ جتنا بھی روپے پڑھائی کے اوپر خرچ ہوتا تھا تو وہ خود خرچ اٹھاتی تھی اور اس کو برداشت کیوں کرتی تھی تو رقیہ بھاوی جو ہے شمی نام یعنی کہ شمی نام کی ایک لڑکی تھی جس کی تعلیم کا خرچ خود برداشت کرتی تھی کیونکہ شمی کے گھر کی مالی حالت اچھی نہیں تھی اسی لئے وہ روپیہ ان کو دیا کرتی تھی آگے چلیں گے کہہ رہا ہے کہ رقیہ بھاوی کو سونے کی چوڑیوں کو کیوں فروخت کروانا پڑا فروخت کا مطلب ہوتا ہے پیارے ساتھیوں بیچنا یعنی کہ اس کو کیوں بیچوایا گیا تو شمی کی فیس ادا کرنے کے لئے رقیہ بھاوی کو اپنی سونے کی چوڑیوں کو فروخت کرنا پڑا تھا آگے چلیں گے کہہ رہا ہے کہ سید محمد محسن کی پیدائش کس تاریخ کو ہوئی تو سید محمد محسن کی پیدائش دس جولائی انیس سو دس اس وی کو ہوئی تھی ساتھیوں میں آپ کو بیچ میں ایک بات بتاتے چلوں کہ تھوڑا سا اگر کہیں مشٹیک ہو جائے یعنی کہ پیدائش وغیرہ میں سن میں اگر تھوڑا مشٹیک ہو جائے تو اسے معذرت چاہوں گا اگر آپ کو پتا ہو تو کومنٹ باکس میں ضرور بتا دیجئے گا میں ان پر ضرور ایکشن لوں گا اور ساتھیوں ہو سکتا ہے میں بھی انسان ہوں غلطیاں کس سے نہیں ہوتی ہیں اب چلیں گے آگے ہے سوال نمبر کیا کہتے ہیں یہاں پر دیکھیں گے کہ سید محمد محسن نے کب میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا تو وہ انیس سو چھبیس اسوی میں میٹرک کا امتحان پاس کیا آگے سوال ہے کہ سید محمد محسن نے بی اے آنرز کب کیا یعنی کہ بی اے کا امتحان کب پاس کیا تھا انیس سو اکتیس اسوی میں انیس سو چھبیس اسوی میں کیا کہتے ہیں میٹرک پاس کیا انیس سو اکتیس اسوی میں انہوں نے بی اے پاس کر لیا تھا آگے ہے سوال کہ سید محمد محسین ان میں سے کیا تھے سید محمد محسین ان میں سے کیا تھے آپ سمجھیں گے یہ تو کوئی سوال ہی نہیں بنڈا ہے تو وہ ماہر نفسیات تھے یعنی کہ نفسیات کے پروفیسر تھے سیکلوجی کے پروفیسر تھے وہ چلی آگے کہہ رہا ہے کہ سید محمد محسین لیکچر پٹنا یونیورسیٹی کے عہدے پر کب بحال ہوئے یعنی کہ سید محمد محسین جو ہے پیارے ساتھی وہ لیکچر کے عہدے یعنی کہ پد سمالا تھا لیکچر کا بھی پٹنا یونیورسیٹی میں تو وہ کب سمالا تھا تو انیس سو انتالیس اسوی میں چلیں گے آگے ساتھیوں کہا رہا ہے کہ سید محمد محسین صدر شعبہ نفسیات کے عہدے پر کب بحال ہوئے یعنی کہ سیکلوجی کے وہ بھی پروفیسر تھے تو وہ صدر شعبہ نفسیات نفسیات کہتے ہیں سیکلوجی کو تو ان کے پد پر کب بحال کیا گیا تھا تو انیس سو ترے پن اسوی میں آگے ہے کہ سید محمد محسین نے فریضہ حج کب ادا کیا تو یہ جو انیس سو تہتر اسوی میں فریضہ حج یعنی کہ حج بھی ادا کیا تھا سید محمد محسین نے تو اس ٹائپ سے کر کے پیارے ساتھیوں آپ سبھی کو میں روزانہ روزانہ جو ہے اوبجیکٹیو ٹائپ اور سبجیکٹیو ٹائپ دونوں کوششنز لا رہا ہوں آپ سبھی کے لیے پہنگے اسی میں دیکھیں اگر اوبجیکٹیو یہ سبجیکٹیو ٹائپ میں آپ کو میں بتا رہا ہوں اور اسی میں اوبجیکٹیو جو وہ پوچھے گا تو ڈائریکٹلی وہ لکھے گا اس ٹائپ سے کہے گا یہاں پر دیکھیں میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ سید محمد محسین کی پیدائش کس تاریخ ہوئی ایک اپسن نمبر اے میں دے دے گا آپ کو کہ انیس سو بیس اسوی میں یا پھر اپسن نمبر بی میں دے دے گا انیس سو دس جولائی انیس سو تیس اسوی میں اپسن نمبر سی میں دے دے گا دس جولائی انیس سو پانچ اسوی میں اپسن ڈ میں دے دے گا آپ کو دس جولائی انیس سو دس اسوی کو تو آپ کو کیا اپسن چوز کرنا ہے تو آپ کو ڈ والے اپسن کو چوز کرنا ہے چلیں ساتھیوں میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں یہاں پر کیا کہتے ہیں اسی طرح آپ بتائیں کہ سید محمد محسین نے کب میٹرک پاس کیا اپسن اے میں ہے آپ کو ساتھیوں انیس سو چھبیس اسوی اپسن بی میں ہے آپ کو انیس سو سیتیس اسوی اپسن سی میں ہے آپ کو پیارے ساتھیوں انیس سو تیس اسوی اپسن ڈ میں ہے ان میں سے کوئی نہیں چلیں آپ اس میں سے کس کو چوز کریں گے ا کو یا بی یا سی یا ڈ کو تو اس کا انسر کیا ہونا چاہیے اپسن نمبر اے چلیں ساتھیوں اسٹائپ سے آپ کے آج اردو کا پارٹ ٹو ویڈیوز تھا جس میں آپ کو ہم نے اپنے اپجیکٹیپ سے بھی کور کروا رہا ہوں اس کو آپ نے دیکھا اس کے لئے دل سے شکریہ پیارے ساتھیوں ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دیں کومنٹ باکس میں آپ اپنا کومنٹ ضرور کر دیں کہ پیارے ساتھیوں یہ ویڈیو کیسی لگی تو چلیں ساتھیوں پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹوپک کے ساتھ